الحمدللہ رب العالمین وعلاقبت للمترقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلو علی دنیاں گرائیاں دنالفر والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ٹیم ہی جونا ہر صحیح جو ہے، ناو ٹیم ٹیم لے ٹیلوی شیر بالہ نے سننے، ڈوہ گالیں، ایسا پر سننے، کتم پڑھ کے ٹوہی الی پانچ ایسا ہے، الی پانچ دوستو کچھ آواز آئی ہے ہونے جیسا کہ سب آباب کو معلوم ہے کہ ہم سب کے سب اپنے محترم دوست صوفی غلام رسول مرہوموں مغفور کے ختم چہلم کے سلسلہ میں ہم اکٹھے ہیں اور ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم ختمشی پڑھیں گے اور پھر اجتماعی دعا کریں گے کہ رب کریم مرہوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمایا میں جتنے بھی صوفی غلام رسول صاحب کے عزیز رشتہ دار اور ان کے سنگی احباب اہلِ علاقہ اور جناب توڑا تشریف لے کر آئے میں شکریہ دا کرتا ہوں صاحب خانہ کی طرف سے اپنی طرف سے کہ آپ عباب نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا آپ تشریف لے کر آئے اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ دکھ سکھ ہر بندے کے ساتھ ہیں یہ کشی غمی یہ ہر بندے کے ساتھ ہیں اور یہ موت فوت یہ بھی ہر بندے کے ساتھ ہیں پورے مجمع میں کوئی ایسا بزرگ یا کوئی نو عمر بیٹھا ہے جو یہ بتائے کہ میں نے آج تک کوئی جنازہ اکتا نہیں دیکھا کوئی بھی نہیں ہوگا ہے اس میں میں نے خود اب تک کی زندگی میں لاکھوں نہیں تو کم کم ہزاروں جنازے پڑھائے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں خود اور کتنے دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا جا کے ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں ہمیں فون آیا ہمارے بڑے قریبی دوست لاہور شہر کے شاہد رسول بیگ صاحب ہیں سنتنگر میں رہتے تھے بیگ صاحب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ ہر بندے کے ساتھ ہے لیکن توسی قدیئے سوچا ہے کہ بندہ جدوں کوئی موت فوت ہون دی ہے نا بڑا بندہ جدوں فوت ہو جائے نا بڑا بندہ تو لوگ کہنے ہیں موت واقعی ہوتی ہے نا تو بہرحال اس کا ایک دفعہ بندے کو دھچکا فیلنگ ہون دی ہے کی نہیں ہون دی ہے یار وہ چنگا بھلا بندہ ہوئے کوئی وہ فوت ہو گئے تو یہ صوفی غلام رسول محفلوں کی زیند تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے سائیکل پہ اس نے آنا ابھی دیکھو نا کہ ہم آئے ہیں ادھر سے راستے میں راستے کھالا آئی پھر وہ گھڑی اتھے کھڑی کرا چھٹی میں اگر موٹ سیکل سن میں کہ یا میں نے موٹ سیکل سے بٹھا آگے میں لیٹ ہو گیا تو میں جلدی جلدی پہنچ جاؤں تو کبھی ہمارا ادھر پروگرام کبھی ادھر پروگرام دائیں بائیں ہمارے محفلیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ نا سائیکل پہ اس نے اتھے سائیکل پہ اتھے اللہ اکبر کیا عشق ہے تیرا ستاں جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہاں سہی عشق والا بندہ تھا یہ اور چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گیا اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند فرمائے اللہ کریم بندے کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا آپ یقین کریں کبھی بھی ضائع نہیں کرتا آپ اپنی برادری کے کسی بندے کے ساتھ لکھ نیکی کر لیں تو جب خدا نہ خواستہ غیر دانستن طور پہ بندہ ہے نا کبھی کہ آپ ایگنور کر بیٹھے ہیں نظر انداز کر بیٹھے ہیں اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں غیر دانستن طور پہ رش کی وجہ سے آپ نے اس کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا آپ نے صحیح کھانا نہیں گلایا پانی نہیں گلایا رات کو سوتے ہوئے چج کا زلیکے کا بستر نہیں دیا آپ نے اس نے آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کہا کہا پھون تسی ہوئی ادھان دے اور تیرا تھے پہ ہوئی ہمیں آئی تیرا دادا ادھان دا تاڑا خاندان ادھان دا تواڑی جڑی کاسٹ ہے نا فیملی کاسٹ اور تواڑی خاندان کر دی ہے میں نے یعنی میں برا میرا پیوئی برا میرا جد بھی برا میرا خاندان برا اللہ اللہ پاک کرم کرے ہماری اکثریت کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ غیر دانستن طور پر اگر ہم کسی کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں تو اس کا یہ ریزلٹ ملتا ہے مگر آپ یقین کریں کہ جللہ جلالہو امہ نوالہو ازہ برہانہو کی ذات اقدس ہے کہ بندہ بھولے زویبی اگر اس کو یاد کر لے بھول کر کوئی نیکی کر لے اللہ جللہ جلالہو اس کی نیکی کو رائے گا نہیں کرتا فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کمینہ تھا یہ فلانہ ہے یہ جمکانہ ہے اللہ گھنے چھوپ کر میں نے وہ نہیں دیکھا میں نے یہ دیکھا ہے کیا دیکھا ہے کہتا ہے اس نے ایک مرتبہ کہا تھا سبحان اللہ مرہا تکبیر مرہا رسالہ مرہا توقیر مرہا حیدری مرہا سبحان اللہ مگر ہم وہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں جس سے ہماری قبر کشادہ ہو جائے ہماری قبر منور ہو جائے ہماری قبر پہ رامتیں برسیں ہم سے گالیاں نکلوا لیں ہر ہر سٹیل کی گالیاں گالاں ہر سٹیل کی نئے موڈل کی نئی نئی مارٹن قسم کی چگلیاں غیبتیں چھوٹ تے چھوٹی کڑکڑ کے تے پھر چھوٹ نوں لپیٹا کیڑی جائے نالے غلاف کیڑا چڑھا ہے جھوٹ دے ہوتے کسمان دا ادا دی کسمیں ہیں وہ جھوٹ کے اوپر غلاف ہے یہ ہم پہ خوف ہوئے ہیں ہمیں موت بھول گئی ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے میں نے نہیں مرنا بابا یہ چاچے نے مرنا آئی وہ مر گیا میں دھوڑی مرن لگ گیاں بھولت غلام رسول دی موت دا ٹیم آگیا ہے کیونکہ وہ دا جگر جواب دے گیا میں تو ٹیسٹ کروا کے ہم میرا جگر صحیح کم کردہ بھی ہے مجھے گیا ہے مجھے موت نہیں آتی نہیں معاملہ جگر کا نہیں ہے معاملہ فیپڑوں کا نہیں ہے کہ فیپڑے جواب دے گئے معاملہ سٹامک کا نہیں ہے کہ میدہ جواب دے گیا معاملہ کیڈنیز کا نہیں ہے کہ گردے جواب دے گئے معاملہ ہیپٹائٹس بی اور سی کا نہیں ہے معاملہ بلڈ پریشر کا نہیں ہے ٹی بی اور کینسر کا نہیں ہے موت کا ایک وقت متین ہے سامانی گنتی ہے جہاں سانسوں کی گنتی ختم ہوتی ہے وہ بندہ چاہے آنکھ کھول کے بیٹھا ہے بند کر کے ہے وہ سفر میں ہیں حضر میں ہیں مسجد میں ہیں شراب خانے میں ہیں گھر میں ہیں کھیتوں میں ہیں گاڑی میں ہیں ایک لاتر چکی ہو یہ ایک رکھی ہو یہ وہ جس پوزیشن میں ہے خدا کی قسم جہاں سانسوں کی گنتی ختم ہوئی اور وہیں روح کبز کر لیا جاتی ہے اس کے اللہ 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 پورے مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کو یہ پتا ہو میری موت کب آنے ہو کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کو یہ میری موت کس حالت میں آنے ہو کوئی ایسا ہے جو مجھے یہ بتا کے جائے کیونکہ میں پورے ورڈ میں گھومنے والا بندہ ہوں میں تمہاری بات بتاؤں گا کہ ایک بندہ مل ہے مجھے ایسا جس کو پتا ہے میری موت کھا نہیں نہیں پتا لیکن اب میں اس کی بات بتانے لگاؤں کہ جن کو پتا تھا کہ موت کیسے آنی ہے کب آنی ہے اب میں ان کی بات کرنے لگاؤں مگر آپ ایک بار سبحان لگیں رسول اللہ صلی اللہ نے ایک صحابی کو فرمایا تجھے اپنی زندگی پہ کتنا گمان ہے کب تک جئے گا تو اللہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اتنا ہے میں میں نے فجر بڑھی ہے اور مجھے اشاہ کا بھروسہ نہیں ہے اشاہ پڑ پاؤں گا کہ نہیں پڑ پاؤں گا دوسرے سے قویسٹن کیا تو بتا تجھے اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے میں بات سمجھ رہے ہیں میں اردو اس لیے کچھ بات کر رہا ہوں پروگرام لائیو چل رہا ہے تو ہمارے پروگراموں کو اکثر لوگ پاکستان کے علاوہ فارن کنٹریز میں ہزاروں کی تداد میں دیکھتے ہیں بلکہ اب تو لاکھوں کی تداد میں دیکھ رہے ہیں میں اس لیے تاکہ ان کو سمجھ جائے بلنہ میں تو کوشت کردہ میں تو آڑی زبانیں کرنا بات نہ کردہ تجھے زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نے فجر بڑھی ہے مغرب کا بھروسہ نہیں ہے اب دیکھیں اس کا وقفہ کم ہو گیا پہلے نے کیا کہا تھا عشاء اب یہ کہہ کہہ رہے ہیں مغرب آب بتاؤ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فجر پڑھی ہے مجھے اثر کا بھروسہ نہیں پیریٹ گاٹ گیا آب بتاؤ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فجر پڑھی ہے مجھے زور کا بھروسہ نہیں اللہ اللہ یہ میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم اقتدیتو اقتدیتو میرے صحابی ستاروں کی معنی دیں جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت وا جائے گا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کی بات بتا رہا ہوں اور یہ وہ منتخب جماعت ہے کہ جن کی شان میں فرمایا کہ رضی اللہ عنو وردوانو یہ اللہ پہ راضی ہو گئے اللہ ان پہ راضی ہو گیا اللہ 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 ان پہ راضی ہے یہ اللہ اور آپ یقین کریں کہ کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا صحابی نہیں بن سکتا لاکھ جتن کر لے بندہ ساری ساری رات شبہ داری کر لے سال بھر کے کمپلیٹ روزے رکھتا رہے صدقات خیرات زکاة تبلیغیں اور جہاد کرتا رہے یہ بڑی نیکی ہیں میں نے میجر نیکی ہیں بتائی ہیں وہ یہ کرتا رہے بندہ اور بندہ یہ سمجھے میں صحابی بن جاؤں گا صحابی نہیں بن سکتا تو پھر وہ صحابہ نے کیا اتنی بڑی نیکی کر دی صحابہ میں کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے ہو سکتا ہے ساری راج شبہ دارییں نہ کیوں اور کئی ان میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سارا سارا سال روزے نہیں رکھے ہوں گے اور کئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پورا مال نہیں لٹایا ہوگا میں نے تو سار شہر لٹا دی ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی ساری زندگی جہاد میں گزار دی ہر شہوار شدی رب دیں آتے اب تو مجھے صحابی کہتا ہے نہیں نہیں تو ان نیکیوں کو نہ دیکھ یہ جتنی تو نے نیکیاں بتائیں ہیں نا جہاد کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے مگر یہ بھی چھوٹی ہے تبلیغ کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے مگر یہ بھی چھوٹی ہے ساری رات میری بارگاہ میں کھڑے رہنا سجدوں میں پڑا رہنا بہت بڑی نیکی ہے مگر یہ بھی چھوٹی ہے سارا سار روزے رکھنا بہت بڑی نیکی ہے مگر یہ بھی چھوٹی ہے اور السقی و حبیب اللہ کانہ فاسقہ ہو اور سقاوت بہت بڑی نیکی ہے مگر یہ بھی چھوٹی ہے تو یا اللہ بڑی نیکی کیا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے مصطفیٰ کے چہرے کو ایمان سے دیکھ لینا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرے حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں تو ابو سمائل دا موقع جیسا میرا سونا والا تُسا سمائل ہم پاس کی تیرے کہیں میں حضور دی حدیث سنے نا بیٹا اچھا بولو سبھان اللہ اسا آدھیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا یا رسول اللہ اسا کاش تو آڑے دورے جم دیتے اسا کیا کریں جیسا کیا کرنا ہی یہ کچھ کرنا ہی اللہ نے تاؤں ساکوں دورے پیدا ہی نہیں کی تھا وہ کوئی پتہ ہے یہ اتھا ہی ویسن نبی دی محفلے پتہ نہیں کیا کرے سنے والی ایمان خراب کر با سنے والجہنم سٹے سن یہ تو ہو سی کہ انہیں چونکے یہ تو میرے اللہ تسلی دین دا ہے بیٹے خود کو یہ تا دی ٹھا کہنے ہی نا دے دادا پتہ نہیں کیا کرے ہیں دا ون بیس چلا اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم بولو سبان اللہ اللہ حکم یہ صحابہ ہیں کونے بلا بولو نا صحابہ صحابہ کے مقام و مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ ایمان محبت اور چار کے ساتھ چیرہ رسول کی تلاوت کر لی رب کریم نے اس کو صحابی ہونے کا درجہ اور شانتہ فرما دی سبحان اللہ اللہ اکبر ثابت ہوا تمام عبادات کا ثواب ایک طرف روحِ مصطفیٰ کی تلاوت کا ثواب ایک طرف سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ دوسری طرف دیکھیں یعنی کتنے عالی درجے کو وہ پہنچ گئے اب آ جائیں اپنے اعباد والوں کو انا ماللہ و لہم من النبیین و صدقین و شہداء و صالحین اب میں چوتھے طبقے کی طرف آتا ہوں وہ تو عالی تھے نا چوتھے طبقے کی طرف لاہور کا داتا پاک پتن کا بابا عجمیر کا خاجہ ملتان کا بہاول حق ملتان کے نوری حضوری جھنگ کا باہو سیون کا جھولے لال کلندر لالا علی سرکار سخی سرور رحمت اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ سبحان اللہ میں پیملی میں لپاس میں انشاءاللہ رات کو بڑا مفصل وہاں بیان کروں گا میرے ماسٹر سے بان آگئے ہیں تو میں جو اب بتانا چاہتا ہوں میری بات پر غور کرنا یہ جتنے بزرگ ہیں ان کی کرامات دیکھیں ان بزرگوں کی کسی بزرگ نے ہوا میں اڑ کے دکھایا ہے کسی بزرگ نے جتی کو یارہ کیا اڑ داتا صاحب کی آپ نے کرامتے زنی ہے جتی ہوا میں اڑ رہی ہے اچھا کسی بخاری سید نے ہوچ شریف والے نے وہ دیوار کو کہا چل تو دیوار چلنا شروع ہو گئی یعنی پتہ نہیں کتنی کرامات ہیں ان کی بزرگوں کی یعنی یہ سائب نظر اور جن کی شان میں فرمایا اتکو فراست المومن فإنہو ینظرو بے نور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو کس لیے یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں یہ کشف قلوب کے ماہر کہ دل میں جو وسوسے کھٹکے پیدا ہوتے ہیں یہ ان کو جان لیتے ہیں دماغ میں جو وسوسے آتے ہیں یہ اس کو جان لیتے ہیں اور یہ کشف قبور کے ماہر ہیں کہ صاحب قبر کے ساتھ قبر کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں یہ نگاہ کر کے اس وہ بات وہ راز ان پر منکشف ہو جاتا ہے یہ عالم لاہوت مالکوت جابرود عالم اروا اور عرش و کرسی سبحان اللہ وہاں تک کے نظارے کرنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ طبقہ ہے اولیاء اللہ کا مگر ان سے آلہ طبقہ صحابہ کا طبقہ جس کی بات میں بتا رہا ہوں وہ صحابی بیٹھے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور تیرے میرے نبی فرما رہے ہیں تینوں اپنی زندگی تے کنہ بھروسہ ہے اللہ 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 یہ رکھا ہے اولا تو بتا ابھی کہتا ہے یا رضو اللہ مجھے نہ اثر کا بھروسہ نہیں تو بتا مجھے فجر پڑی ہے زہر کا بھروسہ نہیں تو بتا میں نے عشاء پڑی ہے فجر کا بھروسہ نہیں اچھا پھر حضور سنتے گئے پھر ایک کو فرمایا تو بتا ابھی کہتا ہے یا رضو اللہ ایک بات کہوں میں نے اثر پڑی ہے مغرب کی نماز کا بھروسہ نہیں یہ وقفہ بہت چھوٹا ہے آپ میں سے جو جو نماز پڑھتا ہے اس کو بتا ہوگا ہے نا ہے پڑھا کرو نماز ہم نے نماز کو دے دی ہیں تین طلاقیں اور ہم نماز پڑھنے کو قطن تیار نہیں ہماری مسجدیں ویران ہوگئیں یہ اب دیکھیں ہماری فصل نہیں ہوتی فصلوں کو کیڑا کھا جاتا ہے جو بچ جاتی ہے مارکیٹ میں ریٹ نہیں لگتا جو ہم سٹاک کر کے رکھتے ہیں پھر رول جاتے ہیں اگر جو پیسہ گھر لے کے آتے ہیں برکت نہیں ہوتی کبھی یہ سوچا ہے ہو سکتا ہے میری بستی کی مسجد کی بد دعا مجھ کو کھا گئی ہو جس مسجد کو میں نے ویران کر دیا میں نے مسجد کو ویران نہیں کیا حضرت میں تو مسجد کو چندے ویٹا ہوں میری مسجد مولی صاحب پچھو ہر جو میں رات کو یہ مجھ سے چندہ مانگتا ہے میں چندہ دیکھتا ہوں تو چندے بابا بند کر چھوڑ بابا تیرے گھردہ نظام چل سکتے راب دے گھردہ نظام نہیں چل سکتا تے کو روٹی دے سکتے می کو دے سکتے ساکو پڑیاں گڑیاں دے سکتے گھردہ نظام نہیں چلا سکتا وہ کائنات کا مالک ہے خالک ہے وہ خالک ہے عرض و سمائے لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ یہ زمین و آسمان کائنات کی عرش ہے اللہ کے لئے اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلْ لِي شَيْنْ قَدِيرُ فرمایا سُنو بے شک کائنات کی عرش ہے جو چھوٹی ہو بڑی ہو شرک میں ہو غرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو زمین میں ہو زمینوں اور آسمان اور ان کے درمیان میں ہو کائنات کی عرش ہے میں اللہ کے قبضہِ قدرت کے اندر ہے اللہ اے سا کوئی سو سو منجی دے سکتے گی کہ پانی مر لے دی مسیدہ نظام نہیں چلا سکتا ہو وہ چلا سکتا ہے یہ تو اس نے ہمیں موقع دیا ہے بندے تو اس میں روپیہ ڈالتا کہ جنت میں تیرا محل بنا دوں ہمارے لئے فائدہ ہے کس کے لئے فائدہ ہے ہمارے لئے فائدہ ہے کہ جی میں نے مسجد کو عباد کر دی ہے یا میں چندہ دے تو تو بند کر دے چندے مسجد کی عبادی تیرے چندوں سے نہیں ہے میرے بھائی میں نے جی مسجد میں جا کے کارپٹ ویچوا دیا ہے میں نے مسجد میں ٹیلے لگوا دیا ہے خدا کی قسم میرے نبی کے امتی مسجد کی عبادی نہ تو تیرے کارپٹ کے ساتھ ہیں نہ ٹیلوں کے ساتھ ہیں نہ ان برکی کمکموں کے ساتھ ہے خدا کعبہ کی قسم مسجد کی عبادی تیرے قیام کے ساتھ ہے تیرے رکو کے ساتھ ہے تیرے سجود کے ساتھ ہے تیرے قامے کے ساتھ ہے تیری قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہے تیرے ذکر اذکار کے ساتھ ہے اور میرے نبی کے امتی مسجد کی عبادی تیرے درود و سلام کے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرِ خلافت نعرِ حدری اللہ اکبر اللہ اکبر بولو سبحان اللہ نہیں پھر بولو سبحان اللہ نہیں نہیں پھر بولو سبحان اللہ اکھوں اب آتکی تک اور مسجد اللہ ساڑھے کئی دیاتی بھی راجلے برات گھن کے ویندے پہ ہوندے نا برات جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو مئی مسجد کو سلام کرتے ہیں پہلے رواج تا دولہ کو لے جاتے تھے نفل پڑھواتے تھے مسجد اب وہ رواج ختم ہو گیا باہر سے مئی مسجد سلام علیکم وہ مسجد مئی مسجد بن گی مئی مسجد تو نہ لے چمی اس کی تو اور میں مسجد کو نہ چمیں خدا کی قسم مسجد پھر بھی مقدس ہے آپ اور میں اگر قرآن حکیم کی چمی نہ نہ لیں قرآن پھر بھی مقدس ہے کیا ہے بھلا قرآن پھر بھی مقدس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یار مجھے مسجد کی بددعا کھا گئی ہو میری کھیتی تب آ ہو گئی ہے نہیں جی الحمدللہ شکر ہے میں ایسی بستی میں رہتا ہوں جہاں مسجد ہے ہی نہیں اس لیے مجھے تو بددعا لگنی نہیں کتنی بدبختی ہے کہ مسجد ہی نہیں اگر کسی بستی میں مسجد نہیں تو میں کہوں گا ایک قدی مسجد بنا دو وہاں پہ میں میرا بیان باہر اور بستیوں شہروں شہروں ملکوں کے لوگ بھی سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا اگر مسجد نہیں ہے تو بنا دو بڑے بڑے اپنے گھر بنا سکتے ہو چلے تو مسجد اللہ کے نام کے لیے بنا دو یہ صدقہ جاریہ ہے جب تک قیاموں رکوعوں سجود ہوں گے تیری قبر پہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں بددعا نہیں جی مسجد ہے ہی نہیں تو بددعا کیسی تیرے گھر میں قرآن تو ہوگا نا قرآن ضرور ہوگا جسے تُو نے کھولا نہیں نہیں جی میں اس کو نے روز دکان پہ جانے سے پہلے یوں کر کے اتر دیکھنا ہوں یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے ای کر کے جاتا ہوں ہائے 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 کیا قرآن صرف چومی ہوگی نہیں لیے جب ہمیہ بیوی لڑتے ہیں تو پھر قرآن کو زمانت رکھتے ہیں بعد یہ نام مرادہ تو فلانے پاسے گیا دے میں قرآن سیرتے رکھے نا ماہ کیا نہیں گیا تو جب بیوی پہ شک ہوا تو بیوی نے ورنڈال کہ میں وضو کر کے آنی ہا بغیر وضو کے بیوی نے بھی قرآن اٹھا نہ 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 میں کئی مرد کو نہیں لٹھا ایک جھوٹ اور اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا قسموں کا اور وہ بھی قرآن کی قسم اللہ سارا سال گزر گیا قرآن کو کھولا نہیں قرآن کو پڑا نہیں اور قرآن چومیوں کے لیے نہیں ہے قرآن قسموں کے لیے نہیں ہے خدا کی قسم اور قرآن تو پڑھنے کے لیے ہے اور قرآن تو سمجھنے کے لیے ہے اور سمجھنے کے بعد این عمل کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے جب پورا سال کوئی قرآن نہیں نہ کولتا ہو سکتا ہے یہ قرآن کی بددعا کھا گئیوں میں ہمارے گھروں سے شر نہیں ختم ہو رہا جھگڑے ختم نہیں ہو رہے فساد نہیں ختم ہو رہے ہر گھر میں فساد ہر گھر میں شر ہر گھر میں جھگڑا ہے اتفاق ختم ہو گیا محبتیں ختم ہو گئیں محبت کی جگہ نفرت آ گئی ہے اب آپ کوئی تو ریزن ہے بڑا بہترین موقع مل رہا ہے بڑا بہترین موقع مل رہا ہے بڑا بہترین موقع مل رہا ہے رمضان آ رہا ہے ہمارے پاڑ کیا آ رہا بھلا بولو نا بولو بولو رمضان بابا رمضان تیرے چاچے دنا کہنی اے کہیں بابے دنا کہنی رمضان اے اللہ دے مہمان مہینے دنا ہے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو کتبا علیکم السیام کما کتبا علاللہین من قبلکم لعلکم تتکون میں رات کو اس پہ وزادی بیان کروں گا انشاءاللہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تو یا اللہ یہ روزہ کس لیے فرض کیا ہائے ہائے ایسا گے پھٹی پا لی تھی مولا میرے تھے سارا دی اور میں بکھا بہتا راما میں روزہ نہیں رکھی دا میں کیوں نہیں رکھ دا میں روزے رکھا حل چلا روزہ رکھا پانی لاما روزہ رکھا قاد پا روزہ رکھا دنگر چھیڑا روزہ رکھا مزدور ہی کرا روزہ رکھا کامتے کرا تو میں تسیانے ہیں راب دے بارے کیا خیالے کیا اللہ کو بتا نہیں تھا کہ یہ میرے بندے جو ہیں انہوں نے مال دنگر بھی چرانا ہے اللہ کو بتا نہیں تھا انہوں نے کھیتی باری بھی کرنی ہے راب کو بتا نہیں تھا انہوں نے فصل کو پانی بھی لگانا ہے اللہ کو بتا نہیں تھا میری مخلوق نے ڈگن کرنی ہے جا کے کام کرنا ہے خدا ہی کرنی ہے مزدور ہی کرنی ہے یہ مخلوق یا کرے گی اس کے باوجود جو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں میں نے تم پہ روزہ فرض کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس میں ہمارا کوئی بھلا ہے ہمارا ہمارا بھلا ہے اور اللہ فرماتا ہے صرف تم پہ فرض نہیں کیے تم سے پہلی جو قوم تھی قوم موسیٰ قوم عیسیٰ قوم یحیٰ قوم یاکوب قوم لوت قوم نوح میں نے ان پر بھی فرض کیے تو یا اللہ کس لئے فرض کیے فرمایا لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم کو تقویٰ نصیب ہو جائے تمہیں طہارت نصیب ہو جائے تمہیں پاکی نصیب ہو جائے تم متحر ہو جاؤ تو یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا فرمایا سنو سنو میں اس کا فائدہ یہ ہے تم اگر متقی ہوگے نا میں اللہ پرب دے دوں گا کسی لئے تم نے سنا نہیں بے شک اللہ کے نصیب وہ ہے جو تم میں تقویٰ میں بھلنگ تروایا جاتا ہے سبحان اللہ سپڑو سبحان اللہ سبحان اللہ آجزی میری عمر ڈال گئی ہے مائک جی میں روزہ رکھا آجزی میں روزہ رکھیں تھا پھر میں کیا کرا میں کوئی بوک ڈاڑی لگ دی ہائے ہائے رب کو لیڈیاں توقعات لاکے بیٹھیں تیری مانجدہ ایک تھانہ جواب دے بنے رب کو شکوے کریں دے ستا پہ تینوں پتہ نہیں یہ دا تھانہ نہیں ٹھیک ہو رہا اللہ دے میرے نال بنا کے رکھے اچھاک سبان اللہ کیا کر کے رکھے بولو نا آئے 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 میرے نال بنا کے آئے آئے میرے نال بنا کے رکھے مولا کی میں تیرے نال بندزی آدھے وس جد وقت طریب اللہ فرمے دے تیری بندزی میری نال سجدیاں دے نال بس تیرہ کم میں میری بارگاہ میں سجدہ کرنا اور میرا کام ہے بندے تجھے اپنا گربتہ فرما دینا گربتہ اللہ وقت اس کی علاوہ نہیں بننی آرکھ سچبتہ آرکھ ادھر دیکھو سیماؤں فی وجوہہم من اثر سجود ان جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ آئے 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 ہمیں تو پتہ نہیں نماز کیا ہے ان کو پتہ تھا اس لئے وہ حوالے نماز کے دیرے ایک نماز سے ادوسری نماز دوسری سے تیسری رسول کنیس سلم نے جب سنا نا میرے آقا نے میں یہاں یہ بات کرتا جاؤں آج کل کے دنوں میں ہم نماز پڑھیں گے تو نفل کا ثواب نفل کا فرض کا ایک فرض کا ثواب ایک فرض کے برابر اوہ پن ڈالے ہو اوہ غور دے نال سنو رب پہ کعبہ دی قسم او دی رحمتی سیل لگ رہی ہے سیل 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 لوٹ سیل جیسے شہروں میں بینر لگے ہوتے ہیں لوٹ دی سیل ہے ڈسکاؤنڈ پہ تمہیں ہر چیز ملے گی مگر اللہ کی طرف سے ڈسکاؤنڈ کی سیل لگ رہی ہے وہ کیسے فرمایا ماہ رمضان میں جو ایک نفل پڑے مقبول فرض کا ثواب جو ایک فرض پڑے ستر مقبول فرضوں کا ثواب جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے کیا والا نہیں ہونے بھی نہیں آکھیں آئے اب جو آنکھی ہے نا سبحان اللہ ایک مرتبہ کا ثواب ہے میں نے نا میرے بیانات ہیں جن کے پر ٹچ کے موبائل ہو نا ٹچ کے موبائل سے اچھا فائدہ لیا کریں فیس بک پہ میرا نام کلک کریں خواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پہ میرے بیانات ملیں گے میں نے جو جو قرآنی آیتیں عدیث پڑھی ہیں میرے مفصل ان پہ بیانات ہیں آپ انہیں ضرور سچ کریں قاجہ محمد یوسف فیس بک پہ میرا پیج کھل جائے گا بیانات کو سنا کریں ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ اب کہاں کیا کہا بھلا سبحان اللہ بھلو بھلا ایک مرتبہ کا ثواب اب آیا رمضان اللہ نے رحمت کے دروازے بھول دیئے اب اللہ اس فرشتے کو فرماتا ہے ایکی پڑھدہ پہ ہے کہنا مالکہ سبحان اللہ انہیں کہا اللہ فرماتا ہے ایک لکھ مرتبہ سبحان اللہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ فرماتا ہے لاکھ مرتبہ کلمے کا ثواب لکھو اس نے ایک دفعہ درود پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے ایک لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب لکھو اور فرمایا جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی رب کریم فرماتا ہے ایک لاکھ مرتبہ قرآن کے حرف کی تلاوت کا سباب لے خود ہو ضربان لگ گیا کیا لگ گیا بھلا بولو نا ضربان لگ گیا اس کی رحمت کو لوٹنے کے موقع ہے تمہارے پاس اس رمضان کو زیادہ نہ کرنا نہیں کرو گے نا پورے پورے روزے رکھنا ایمان تازہ کرنا اپنا قلب و روح منور کرنا اللہ سے محبتوں کے رشتوں کو جوڑ لینا تمہیں عرض کر رہا تھا جب صحابی نے یہ کہا حضور کی بارگاہ میں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا چہرے کا رنگ بدل گیا صحابی دیکھتے ایران بھئی کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اوئے اوئے تمہیں اپنی زندگی پہ اتنا بھروسہ ہے اوئے تو مجھ کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ عشاء پڑی ہے فجر کا بھروسہ نہیں اوئے تو کہتا ہے فجر پڑی ہے عشاء کا بھروسہ نہیں وہ کہتا ہے فجر پڑی ہے مغرب کا بھروسہ نہیں وہ کہتا ہے اثر پڑی ہے مغرب کا بھروسہ نہیں اوئے تم میری صحبت میں رہ کے میرے پاس بیٹھ کر زندگی پہ اتنا تکیہ لگا کے بیٹھ گئے ہو اتنا ٹائم میں زندہ رہ جاؤں گا فرمایا مجھ مصطفیٰ سے پوچھو جو باعثے کونوں مقام باعثے انسو جاؤں میری حالت یہ ہے ایک سانس آیا ہے اور مجھے تو اگلے سانس کی توقع ہی نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اللہ 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 ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا ہمیں تو یہ ہی نہیں پتہ میرے پہلوں میں جو بیوی سوئی ہوئی ہے میری ہے یا کہنا میری بیوی کو یقین نہیں ہے کہ جو میرے پہلوں میں میرا شوہر سویا ہوا ہے میرا بھی ہے یا کسی اور کا پھر رہا ہے کتا مقالے ملیندہ ہمیں تو ہمیں تو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کی فکر ہی ختم ہو کہتے ہیں میری بیٹی کے تعلقات ادھر رو گئے میں ابھی گاڑی میں ابھی آ رہا تھا مجھے راستے میں ایک دوست کا فون آیا ہے بڑا رو رہا تھا میں کیا ہوا کہتے ہیں میری بیٹی بھا گئی آپ یقین کرے کل میں جمعہ پڑھ کے فارغ ہوں ہستانے پہ بیٹھا تھا ایک دوست لے کر آیا بڑا دکھ کی بات ہے چار بچے اس کے محصوم بڑے پیارے پیارے بچے وہ میرے پاس آگے بیٹھا ہے اور وہ رو رہا ہو کیا ہے میری بیوی چلی گئے اور وہ کہتے ہیں میں نے کور سے طلاق لے لی ہے لہذا میں فارغ ہوں مجھے تیری ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی اور بندے کے ساتھ بھاگ گئی ہے چار بچے سات بچوں کی ماں بھاگ رہی ہے گھر کے محول ہمارے خراب ہو گئے دینی مذہبی ماحول ختم ہو گیا خدا کا خوف ختم ہو گیا دراصل لوگوں ہم اپنی موت بھول گئے ہیں ہم نے کہا ہم نے مرنا ہی نہیں ہم سے کونسی سوال و جواب ہوگا ہر نماز میں پڑھنے والو الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین کے روز جزا کا جو مالک ہے اور فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن عمال تولوں گا جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی داخلے چندت کروں گا جس کے گناہ بڑھ گئے داخلے جہنم کروں گا اللہ فرماتا ہے وما ادرا کا ماہیا تو کیا جانے تو کیا جانے جہنم کیا ہے اللہ دے تیکو دھاران دو فرصد لبیتا تیکو تا صرف ہی اے ای تھانی ہیں مانجدہ چلدہ ہی ٹھیک ہے میری مانجدہ گاں اگو نہیں کھان دی اے پٹھے کھان دی نہیں پئی میں کوئی ٹھیک ہے میں کوئی ٹھیک ہے تجھے تو صبحوں سے لے کے شام تک شام سے صبحوں تک صرف نوٹوں کی فکر مال کی فکر کچھا مکان پکا ہو جائے صاحب کی پہلی غرید روں اللہ کرے چاچا مر پووے ہندہ رقبہ میرے ہاتھ آونے اللہ کرے پیو مر وجے امڈی میرے ہاتھ آونے اللہ کرے بھیرا مر وجے اللہ کرے ماں مر وجے سارا مال میرے ہاتھ آ جائے کبھی یہ بھی سوچا ہے چلو سارے مر وے سن تو ہی تو مرنے ہاں یا میں اپنی بات کو روک کے یہاں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا باپ اگر دنیا سے چلا جائے نا ماں کا پہلے سے زیادہ خیال کیا کرے اس کا ساتھی دنیا سے چلا گیا ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ صرف سیکس کا رشتہ نہیں ہے یہ دھوک کا رشتہ ہے سوک کا رشتہ ہے خوشی کا رشتہ ہے غم کا رشتہ ہے جب بچے تنگ کرتے ہیں نا تو وہ بیوی اپنے شوہر سے شام کو بیٹھ گئے اللہ 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 وہ شام کو انتظار کرتی ہے میرا گھارہ لائے گا جب وہ کام سے فارغ ہو کے گھارہ آتا ہے نا تو پھر وہ اسے شیئر کرتی ہے دکھ بتاتی ہے اس بچے نے یہ کہا اس نے وہ کہا وہ بڑی دکھی ہوتی ہے پھر شوہر اسے محبتوں کا مرم لگاتا ہے کسلیاں دیتا ہے اسے بیٹھ کے پھر وہ ری فریش ہو جاتی ہے تازہ دم ہو جاتی ہے اگلے دن پھر وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالی کیا پھر اس کے تانے سونوں اوڈیاں گلنا سونوں بچے بھی تو بتمیز ہیں بازو چڑھا کے ماں کو نکرانی زمج بیٹھتے ہیں بک بک کرتے ہیں نہ کیا کرو والدین کا سوایہ باعث رحمت ہے رحمت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کے چیروں کو پیار کی نظر سے دیکھے حج مقبول کا ثواب ہے اور فرمایا جو ایک دن میں سو بار دیکھے سو مقبول حجوں کا ثواب ہے اللہ حافظ سبحان اللہ جب اب باپ ہو تو جائے نا ماں بیچاری نہ ٹھوکر بن جاتی شادی شدہ بچے ہوں تو وہ کہتا ہے آج تو رکھ لے آج تو رکھ لے آج تو کر لے آج تو کر لے وہ غریب نہیں بیٹھی ہوتی ہے کیوں اس کو خرچہ نہیں دیتا کانلی اس وقت اس کا بہت زیادہ شکستہ دل ہے اور آپ کو ایک بات بھروک کر بتاتا جاؤں شکستہ دل ٹٹے ہوئے دل کی آواز جیسے ہی نکلتی ہے نا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے بعد پہن جاتی ہے اللہ جو بچے اپنی ماں کو خوار اور زلیل کرتے ہیں نا اللہ انہیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے پیارے بچوں اگر چاہتے ہوں میں بھاگ لگ جائیں رنگ لگ جائیں ماں باپ کا خیال کیا کرو اور خاص طور پر اگر باپ دنیا سے جلا جائے اس بیوہ کا خصوصی خیال کرو میں آج ابھی اپنے آستانے سے نکلاؤں تو چھوٹا سیبزادہ سالسا وہاں کھڑے تھے تو میں نے ان سے پوچھا یار وہ بچہ مدرسے کا نیا نظر آ رہا ہے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا مارک پاس میں نے کہا یہ بچہ نیا نظر آ رہا ہے اس نے مجھے کہا ابو یہ نا فلان جو سنگی ہے نا اور ریاض میں اپنا اجاد ڈنگی پولی آلہ مرہوم کہتے ہیں بابا یہ اس کا بچہ جو ہے نا اس کی امہ داخل کر آ گئی ہے تو یہ اس کا بچہ ہے تو مجھے جلدی بھی تھی میں نے پھر ڈریور کو کہا گاڑی درہ روک میں نے روک کے اس کو کہا میں نے کہا یہ یتیم بچہ ہے اس کا باقیوں سے زیادہ خیال رکھا یتیمی یتیمی ہوتی ہے میں نے کہا اس کا زیادہ آپ مجھے میرے پاس محفل میں بھی کبھی کوئی بچہ ہے نا اور بتاتا ہے آکے کہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے آپ یقین کریں میں باقیوں سے زیادہ اس کا خیال کرتا ہوں کیونکہ میرے نبی اسم نے فرمایا یتیم کے سر پہ محبت سے اگر آپ نے صرف ہاتھ رکھ دیا ہے آپ کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے جتنے بال آئے ہیں رب کریم اتنے سالوں کے تمہارے گناہوں کو مفت ماتے ہیں سبحان اللہ سپڑو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرے خلافر نعرے حیدری نعرے غوصیہ جیوے 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 اللہ 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 تو زندگی بڑی تھوڑی ہے زندگی بولو نا بولو بولو زندگی بہت تھوڑی ہے اور وہ ایسا کریم ہے ایسا کریم ہے آپ یقین کریں کہ بندہ بھولے سے بھی اس کو یاد کر لینا نیکی برباد نہیں کرتا اور فرمایا میں تول لگاؤں گا اور جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی میں اسے داخل جنت کر دوں گا اور جس کے گناہ بڑھ گئے داخل جہنم کروں گا فرمایا وہ مادرہ کمائیہ تو کیا جانے تو کیا جانے جہنم کیا ہے اور تجھے تو فرصت ہی نہیں ہے اپنے کاموں سے اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں جہنم کیا فرمایا نارون حامیہ اللہ فرماتا ہے وہاں آگ دے بھان بڑھ بڑھ گئے پہنے بھان بڑھ گئے دیکھ رہی آگ اتنی آگ ہے کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا اہلِ میشر کو قیامت کے دن آگ کا سیگ بھا دی تپش پانچ سو سال کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی پانچ سو سال اوہ کیا حشر ہوگا جو جہنم میں جل رہے ہوں گے تیرے میرے نبی صاحب نے فرمایا جس نے شہوت کے ساتھ کسی ایک لڑکے کی چمی لے لی نا رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن پانچ سو سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا نہ ہمیں اپنی شرم گاؤں کا خیال اور یہی وجہ ہے گھر گھر بدکاری کی وجہ سے نہوست پھیل گئی رزق تنگ ہو گیا فرمایا زانی کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جانا تیری کاسٹ کیا ہے چودری ہے آشمی ہے سید ہے پیر ہے پیر زیادہ ہے وہاں تو عمل دھولے جائیں گے اور کیا کسی شائع نے لکھا او تھے عملان دے ہونے نے نہ بیڑے کسی نے تیری ذات پچھنی جھوٹے مان تیرے جھوٹے سارے جیڑے جھوٹے مان تیرے جھوٹے سارے جیڑے جھوٹے مان تیرے جھوٹے سارے جھےڑے کس نے تیری ذات بچڑی او تھی املاد خوڑے نے نہ بیڑے کس نے تیری ذات بچڑی ماندہ دیکھتے نوں تور نہ جہان اور یہ بھی دعا کر خدا کرے جنازہ پڑھنے آ جائیں اور موڑا دے کے تینوں تورنا جہان نے مٹی تھلے آنا تیری اچھی شان نے موڑا دے کے تینوں تورنا جہان نے موڑا دے کے تینوں تورنا جہان نے مٹی تھلے آنا تیری اچھی شان نے مٹی تھلے آنا تیری اچھی شان نے اونے وقت وقت سنگی ساتھی تیرے اونے وقت وقت سنگی ساتھی تیرے کسے نے تیری ذات پچھڑی اوتے املا دے ہوڑے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پچھڑی وہاں یہ نہیں پوچھا جانا تیری کاسٹ کیا یہ کاسٹ کے جگڑے یہاں پر ہیں اے جی ساڑا ماتھی ہے اے پاولی ہے اے موچی ہے اے کانیاں ہی تو دیا ہے انہیں نہیں پوچھنا موچی ہے پاولی ہے بنگی ہے کسائی ہیں نائی ہیں مو روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت نمازوں کا حساب دے عمال تو لے جائیں گے اور جس نے حضور پر درود بھیجی ہوں گے نا کسرت کے ساتھ خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے میں آخر یہ حدیث سناتا ہوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت بپا ہوگی اور قیامت کے بیدان میں آدم سے لے کر قیامت تلق کے لوگوں کا جمع غفیر ہوگا رش ہوگا اور کتنی مخلوق ہوگی اور اتنی مخلوق کے اندر مصطفیٰ کا فرماتے ہیں میری امت کے کئی مرد و رت وخر نظر آڑی یا ان کی علیدہ پہچان ہوگی یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا ان کے چہرے ادھر دیکھو ان کے چہرے ان کے بازو کدھر دیکھو ان کا سر ان کے کان ان کی گردنیں اور ان کے پاؤں کیا ہوں گے فرمایا چودھویں کے چاند کی طرح چمگ رہے ہوں گے چمگ رہے ہوں گے وخر نظر آنگے اور فرمایا محشر ان کو دیکھیں گے غور سے کہیں گے یہ کون لوگ ہوں گے آخر یہ نبی ہیں پر نبی تو ادھر ہیں رسول ہیں رسول تو وہاں پر ہیں یہ شہید ہیں یہ شہید ہوں گے شہیدوں کا طبقہ تو وہاں پر ہے آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنے چمک چمک کے ان کے چہرے بازو ہیں کن ان کے چمک رہے ہیں اور کن گردنا اور پیر لشکاریں مارے ہیں اور چودھویں کے چاند کی طرح چودھویں کا چاندہ بتا ہے چودھویں تا چند رات کو چڑپوے ہر پاسیس اجالا اجالا روشنی کر دیتا ہے تو وہ چمک رہے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں تو آواز آئے گی یہ امت مصطفیٰ کے وہ مرد و عورت ہیں جو ہر وقت حالت وضو میں رہا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ثابت ہوا کہ اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا اگر آپ یہاں باوضو رہیں گے قیامت والے دن سب میں آپ کی الگ انفرادیت ہوگی سبحان اللہ اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ آج صوفی غلام رسول ہم میں نہیں ہیں اسی طرح چند دن گزریں گے ہم میں سے کئی اور چلے جائیں گے ہم نے باری باری چلا جانا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں نا بول رہا ہوں کہ کچھ دنوں کی مار ہے میرا ٹائم پورا ہو جانا ہے میں نے بلا لینے آجائے بھئی ہم بھی تیار بیٹھیں الحمدللہ فقیر ہر وقت وضو میں رہتا ہے اور ہر وقت میں اپنی تیاری میں رہتا ہوں کہ کسی وقت بھی بلا وہاں آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو بندے کو تیار رہنے چاہیے آپ بھی تیاری کرنے ٹائم تھوڑا ہے اس سے پہلے کہ موت آجائے اور دعا کرو جب بھی آئے ایمان پر آئے جب بھی آئے بولو نا ایمان پر آئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا ماہ رمضان سر پہ آ رہا ہے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کریں گے کی نہیں کریں گے روزے رکھیں گے اور میں ہاتھ با دکے آقسان کہ خدا دا واسطہ ہے اپنے گھارہ لیں کوئی روزے رکھو ہے ٹھیک ہے نا اپنے پیارے پیارے بچوں کو بھی روزے رکھوانا رکھوائیں گے کی نہیں رکھوائیں گے ان کو بھی روزے رکھوانا اور اللہ کا مہمان ہے اس کی قدر کرنا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز آج رات بعد نمازِ اشاہ چک نمبر بطی و بی یہ ماسٹر سبان بھی تشریف لیا ہے کہ ہمارے بڑے پیارے بزرگ دوست اور عاشقِ رسول ہیں سبحان اللہ تو ان کے پاس روح پرور محفلِ پاک ہے دوسرا دعوت دے وہاں شاملی کھڑے تھی نہیں نہیں کھڑے تھی یہ میں دعوت ہی ہوئی آج رات بعد عزیز شاہ بطی و بی ساجہ صاحب دنورانی بیان اسے سارے انہوں میری طرف دعوت سبحان اللہ اور بہت بڑا اجتماع ہے انشاءاللہ لنگر دعوت سی انتظام بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دعوت سارے ہے توڑی دعوت توڑی دعوت ہے سبحان اللہ آپ نے ضرور تشریف لے کر آنا ہے اور دوستوں کو بھی دعوت دینی آپ کے بالکل قریب یہ پروگرام ہے دوستوں کو دعوت دینی ہے اگر آپ کی دعوت پر ایک غافل بندہ ذاکر ہو گیا ایک بے نمازی نمازی ہو گیا ایک بتعقیدہ شخص خوش عقیدہ ہو گیا ایک گناہگار بندہ طائب ہو گیا ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے خرید جنت کے خریداروں میں جامل ہو جاؤ بڑا بہترین موقع ہے قدرتی بات ہے آج ہی یہاں آپ کے بالکل قریب پروگرام میں وقت نکالیں آج رات کو ضرور تشریف لے کر آئیں اللہ ہم سب کا عامی و ناصر وما علینا اللہ البلاغ المبین خطر